ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل کے استیفے اور گورنر پنجاب کے فیس مافی کے اقدام کا معاملہ سنگین تنازے کی شکل اکتیار کر گیا ہے فیڈرل منسٹر آف ایکنومک افیرز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آہد چیما کے صحبزادوں کی فیس مافی کے معاملے پر ایچ ایسن کالیج کے دو افسران نے اپنے عوضوں سے استیفہ دے دیا ہے اور ایچ ایسن کالیج کے بورڈ آف گورنرز نے کل ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے کالیج کے پرنسپل مائیکل ٹومسن نے سکول کے معاملات میں گورنر کی سیاسی مداخلت پر عوضے سے استیفہ دیتے ہوئے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پرنسپل کے استیفے کے بعد مانیجمنٹ کمیٹی کے سینئر میمبر سید بابر علی نے بھی اپنا ریزگنیشن پیش کر دیا ہے پرنسپل مائیکل ٹومسن نے اپنے سٹاف کے نام خط میں لکھا کہ بورڈ کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہیں انتہائی بری گورننس کے تسلسل کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور چوئس نہیں بچی میں نے کالیج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی مگر چند افراد کی خاطر پولیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے سکولوں میں اکربہ پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں مبینا طور پر گورنر ہاؤس کے جانب دارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہے ساتھ ہی پرنسپل نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ چار فیبری دوہزار تئیس کو گورنر کے ایڈیشنل سیکیٹری کو خط لکھا اور اس میں انہیں یہ میں نے بتایا کہ کالیج پولیسی کے باعث آہد چیما کے دونوں صاحبزادوں کے داخلے واپس لے لیے گئے فیز کے بغیر بچوں کو داخلہ دینا کالیج پولیسی کی خلاف ورزی ہے چیما خاندان کے علاوہ آٹھ سالوں میں کسی فیملی نے طویل رخصت پولیسی پر اعتراض نہیں کیا پولیسی کے تحت طویل رخصت کی فیس لینے کے بعد بچوں کے داخلے بحال ہوئے مائیکل ٹومسن نے لکھا کہ فیبری دوہزار تئیس میں مینجمنٹ کمیٹی کی اکثریت نے پولیسی اپنائے رکھنے کا فیصلہ کیا بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بھی طویل رخصت کی پولیسی میں ترمیم نہیں ہوئی طویل رخصت کے معاملے کو بورڈ آف گورنر اجلاس میں رکھنے کے لیے تین خطوط لکھے گزشتہ آٹھ برسوں سے کالیج کی طویل رخصت کی پولیسی جاری ہے مگر چند افراد کی خاطر پولیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں پرنسپل کے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغور رحمان نے پرنسپل مائیکل ٹومسن پر الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے انکوائری سے بچنے کے لیے استیفعہ کا حرباپنا آیا ہے گورنر پنجاب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آہد چیما ایک سال سے اسلامباد میں تائنات تھے ان کے بچے ایچسن میں نہیں جا رہے تھے آہد چیما کے بچوں نے کلاسز نہیں لیں اس وجہ سے انہوں نے فیس مافی کی درخواست دی گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ذاتی یا سرکاری وجوہات پر والد یا والدہ کو شہر چھوڑنے پر بچوں کی طویل رخصت منظور ہوتی ہے چند بچوں کی فیس مافی سے ایچسن کالیج کو مالی نقصان نہیں ہوگا ایچسن کالیج میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے والدین کے بچے داخلہ لیتے ہیں ایسی صورت میں والدین کا مکمل حق ہے کہ بچوں کی فیس مافی کا مطالبہ کریں گورنر پنجاب نے ہمدردانہ سمپتھیکٹک غور کرتے ہوئے وفاقی وزیراہت چیما کے صحبزادوں کی فیس ماف کی وفاقی وزیر کے بچوں سے ہمدردی جتاتے ہوئے گورنر پنجاب مگر پرنسپل کے خلاف کھول کر سامنے آ چکے ہیں انہیں پرنسپل کی مہانہ چاللس لاکھ روپے تنخواہ بھی آجیاد آ گئی ہے اور سالانہ دو سو سے زائد چھٹیاں بھی ناظرین ساتھ ہی تنخواہ کی انکوائری بھی شروع کرا دیئے گورنر صاحب نے